اسلام علیکم میرا نام ہے مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج 29 دسمبر 2020 ہے اور آج ہمارے گاؤں تاری پٹیاں میں پیر سید محمد بدل سیند شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا خرص پاک ہے اور اس وقت میں تیار ہو چکا ہوں اور بچے تیاری کر رہے ہیں اور ہم نکلنا لگے اس وقت تو یہ ٹائم تقریباً ہڑائی بات چکے اور اس وقت موسم بھی بہت زیادہ خراب ہے موسم کی خرابی کی یہ وجہ ہے کہ رات سے کل رات سے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے جس کے وجہ سے بیسے سردی محسوس نہیں ہو رہی لیکن یہ ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حالت میں اس موسم میں کوئی بھی فنکشن جو ہے وہ نہیں چل سکے گا گھوڑوں کے ڈانس بھی ہونا تھا اس کے علاوہ والی والکم میچ بھی تھا میرا خیال ہے وہ بھی کینسل ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے ہو جائے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر اپنے روزی ٹوٹی کی تلاش میں وہاں پر آکے جنہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوگا تھا اور منیاریاں وغیرہ یا جسے آپ کہتے ہیں وہ سارا سسٹم جو ہے وہ ایک بار اکھ جائے گا پھر دعا ہے ان کے لئے بھی اور اپنے لئے بھی اللہ پاک صاحب کے لئے آسانیاں کھڑا کریں ابھی ہم نکلنے لگیں اس بائک پہ جائیں گے لیکن مسئلہ وہی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی دس مینٹ بھی نہیں ہوئی اس باہر کھڑا کی ہوئے تو یہ ساری جو ہے گیلی ہوئی پڑی ہے ہلکی ہلکی بندہ باری ہے یہ سب سے زیادہ قطرناک ہوتی ہے بارش اصل وہ ہوتی ہے جو ایک بار برس کے ختم کردے اس کے بعد روٹین جو ہے وہ سیٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ جو ہلکی ہلکی بندہ باری ہوتی ہے یہ نہ کام کرنے دیتی ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی آگے پلان کرنے دیتی ہے سو مشکل ہے لیکن کیا کریں کرنا تو ضروری ہے نا جانا پڑنا ہے جائیں گے انشاءاللہ وہاں پر تھوڑے سے جو آپ کے ساتھ کلپ شیئر کروں جو بھی وہاں پر چیزیں ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان لوگوں کے صدقے جن لوگوں نے وہاں پر آ کے اپنے ریزے کے لیے اپنے بچوں کے ریزے کے لیے وہاں پر سیٹ اپ بنایا ہے وہاں پر محول کو سیٹ کیا ہے ان کے صدقے اللہ پاک موسم کو بہتر کرے اور باقی جو ایکٹیوٹی ہیں جیسے کہ کھیل ہے جیسے کھوڑوں کا ناچ ہے والی بال کا ناچ ہے سپورٹس ہیں وہ چیزیں بھی ضرور ہو سکیں آپ بھی تواہ کیجئے گا امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی اور اگر آپ کو پسند آئے آپ چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں موسیقی 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 اور میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر ملے پہ کافی زیادہ ایونٹ تھے جس میں پہلا تھا گوڑوں کا ڈانس چونکہ میں یہاں سے چار بجے چار بجے کے قریب وانس پر گیا ہوں بارش ہونے کے وجہ سے میں لیٹ ہو گیا تھا اس لیے میں گوڑوں کا جو ڈانس ہے وہ ریکارڈ نہیں کر سکتا تو انشاء اللہ کل ہوگا والی وال کا میچ تو وہ میری پوری کوشش ہوگی کہ اس کی جو ہے ویڈیو آپ بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آپ انجوائے کر سکیں اس کے علاوہ میں ایک بات اور کرنا چاہ رہا تھا کہ اس سال جو ہے پچھلے سال کے نسبت کافی زیادہ فرق تھا میلے میں ایمپرویمنٹ آئی ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ گاؤں کے جو بازار ہے جو مین سڑکے اس کو کنیکٹ کرتی ہے وہ بھی آپ ماشاء اللہ بیلکل زیرو میٹر ہے کیونکہ میلے سے چاند ایک دن ایک تقریباً 20 سے پچیس دن پہلے جو ہے ایک روڈ کمپلیٹ ہویا ہے جو کہ آتا تھا نبیپور سے یا پینڈی پیرا سے جو انٹرو ہوتا تھا مگر کی طرح سے گاؤں کے اندر اور دوسرا جو روڈ ہے جو پپل والا سے انٹری لیتا تھا وہ تقریباً آج سے سات آٹھ مانت پہلے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا وہ پی سی ڈل گی تھی اور گاؤں کا جو مین روڈ ہے اس کے اوپر بھی پی سی ڈلنے کی وجہ سے بہت فرق ہے پہلے کے نسبت جو ہوتا تھا پہلے جب بارش آ جاتی تھی تو گاؤں کے اندر جانا یا گاؤں کے لوگوں کا باہر آئینا محال ہو جاتا تھا لیکن اس سال میں بہت مشکور ہوں کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ بہت بے فرق تھا امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائپ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے واسلام علیکم اور اللہ حافظ